اسلام علیکم آج ہم ریسپی لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیددار اور بہت ہی خوشبودار نہاری کی اور نہاری کے لیے ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک کلو گوشت اور اس گوشت کو ہم نے بڑی بوٹیاں لیے ہیں گوشت کی لیکن گوشت میں اس سے بھی زیادہ بڑی جو نہاری ہے اس میں اس سے بھی بڑی بوٹیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے شامل کیا ہے پانی اس میں ہم ڈال کر گوشت کو اُبال لیں گے اور اس کو تقریباً 85% ہم اس کو گھلا لیں گے اور اس کے بعد ہم باقی کا پروسیجر جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں ہم نے اور کیا کرنا ہے تو اس کو ہم ڈھگ دیں گے ہم پریشر لگا کر اس کو پندرہ سے بیس میٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے یہ گوشت یہاں پہ ہم نے کل لیا ہے بوائل اور یہ گل چکا ہے اور ساتھ میں ہم نے دیگرزہ بھی لے لیا ہے اور دو عدد ہم نے یہاں پیاز لے لیا ہے اس کی سلائس کر لیا ہے نمک سال لے لیا ہے ہم نے حضر ضرورت آپ لیں گے ادرک ہم نے لیا ہے ایک ٹی سپون اور جو لہسن ہے ہم نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اس میں سوہمش ہم نے لیا ہے ہم نے لیا ہے ہم نے لیا ہے حضر ضرورت آپ لیں گے ہلدی لیا ہے ایک ٹی سپون ساتھ میں نہاری مسالہ ہم نے لیا ہے اور یہ ہم نے تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون لیا ہے پانچ ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے آٹا جو ہم نوربن استعمال کرتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے آٹے کو آپ نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ اس میں سے کچھا پان جو ہے وہ دور ہو جائے تو یہ تمام اجزاء جانے والے ہیں اب اس نہاری میں اور یہ اپنی ہماری تقریباً ڈیرھ لیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ہم نے دو لیٹر پانی ڈالا تھا اس میں تو یہاں پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ شامل کر رہے ہیں ہم آئل اور آئل کے ساتھ ہم نے تقریباً تیبل سپون کی بھی شامل کیا ہے نہاری کے اندر جو ہے وہ چکنائی ورے بوٹی استعمال کی جاتی ہے بیف میں آپ بھونگ کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں چکنائی والی جو ہے وہ بوٹیاں ضرور شامل کرتے ہیں اور اگر آپ مٹن لے رہے ہیں تو اس کے لئے مٹن میں نہاری کے لئے آپ کو بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ران کا گوشت لینا ہوگا تو اس میں نلیاں بھی ڈلتی ہیں اور کافی اس میں چکنائی ڈالی جاتی ہے لیکن جو کہ ہم گھر بھی بنا رہے ہیں تو ہم نے اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور ضرورت کے مطابق بنانا ہے تو ہم جب پیاز تھوڑی نرم پڑ جاتی ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر لیسن ادر کا پیس شامل کر دیں گے اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور جیسے ہی یہ فرائی ہوتا ہے تو اس میں ہم ہمارا جو گوشت ہے ہم نے آلیٹی سے کلا چکے ہیں یہ ہم شامل کر دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے اس کو ہم فرائی کریں گے اور اس دوران آپ کو میں نہاری کے مسالے کی جو انگریڈنٹس ہیں وہ بتاتے ہی چلوں آپ نے نہاری مسالہ بنانے کے لیے لے لینا ہے کالا زیرہ دو ٹیبل سپون سفیہ زیرہ تقریباً چار ٹیبل سپون کالی میچ لے لینی ہے ایک ٹیبل سپون سونف دو ٹیبل سپون ثابت گل لال میرچ جو ہے وہ ففٹی گرام لینی ہے آپ نے ثابت کشویر میرچ آپ نے ففٹی گرام لینی ہے بادیان کے پھول آپ نے دو سے تین لے لینے ہے دو لیں یا تین لے لیں جائفل آپ نے دو لینی ہے ٹیوٹری آپ نے جو ہے وہ ایک ٹی سپون لینی ہے بڑی ہلائچی ایک ٹیبل سپون لے کر اس کو آپ تھوڑا سا فرائی کر لیں مسالے کو اور اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کر لیں تو یہ دائی خوشبودار اور بہت ہی زیادہ جو ہے اس سے نہاری آپ کو بنیں گی آپ کی یہ مسالہ بہت ہی خوشبودار ہوتا ہے اور بہت ہی اس سے لذیذ نہاری تیار ہوتی ہے تو ہم یہاں بے تمام مسالے جو ہے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کو فرائی کر رہے ہیں تقریبا ٹین منٹس کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے اور فرائی کرتے ہوئے آپ اس چیز کا دھیان رہے کہ گوشت جو ہے وہ بوٹی جو ہے اس کی حصورتی یہ ہی ہے کہ اس سے ثابت رہن دیا جائے ٹین منٹس کے بعد ہم اس میں یخنی شامل کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یخنی جب شامل کر دینی ہے تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو پانچ سے دس منٹ دینے ہیں تاکہ اس میں اوبال آ جائے اور گوشت جو ہے وہ اپنا ذائقہ جو ہے اس میں نمک اور جو ہم نے مسالہ ڈالا ہے اس میں وہ اس میں شامل ہو جائے اور پھر اس میں آپ نے جو آٹا لیا ہے اس کو آپ نے ایک سے ڈیٹھ کا پانی لے کر اس کو یہ لائی بنا لینی ہے اسے اچتر سے گھول لینا ہے تاکہ وہ ہم شوربے میں شامل کر سکیں اور شوربے کو تھک کر سکیں آپ نے ہاری میں دیکھتے ہیں کہ اس کا شوربہ تھک ہوتا ہے تو اس حساب سے ہم نے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے آٹے کو اور میشر بھی لے کے ہم اچھی طرح سے اس کو میش کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی گوٹلی نہ رہے کیونکہ اگر آپ گوٹلی کے ساتھ ڈال دیں گے تو پھر شوربے میں وہ گوٹلیاں باقی رہ جائیں گے یہاں پہ اوبال آ گیا ہے اس میں اچھی طرح سے ہم آٹا جو ہے وہ آستیگی کے ساتھ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ میں چمچ ہم مستقل چلاتے رہیں گے آٹا ہم ڈالتے جائیں گے چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کے آٹا ڈالنے کے بعد بھی ہم مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ شوربہ جو ہے گاڑا ہو سکے اب یہاں پہ ہم نے لے دیا ہے لیمن اور ساتھ میں سازمیچ ادرک کٹی ہوئی لے دیا ہم نے اور ساتھ میں سبستھنیاں لے دیا ہے یہ کارنیشن کے لیے ہمارے کام آئے گا ہلکی آنچ پہ سے کر دیا ہے آہستہ آہستہ اس پہ چکنائی جو ہے وائل جو ہے اس پہ سے نکل کے باہر آ رہا ہے اور اس موقع پر ہم چیک کر لیتے ہیں اس کی تھکنس اور ساتھ میں ہم اس کی میں سے ایک بوٹی نکال کے اس کی چیک کر لیتے ہیں کہ گوشت گہلا ہے یا نہیں چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے گوشت اور آپ دیکھیں اس کی بلکل اسی طرح سے رشے بنے ہیں جیسے کہ آئی میں نظر آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ چکنائی جو ہے وہ اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو تو آپ دیکھیں کہ دم دینے کے بعد یہ ہماری نہاری بلکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی ہماری نہاری بن کا تیار ہوئی ہے تو ہم اسے گانش کریں گے لیمن سے کٹی ہوئی ادرک سے اور سبز میرچ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دھنیا بھی ضرور اس پہ گانش کریں گے آپ دیکھیں کہ دم دینے سے بہت اچھی طریقے سے تری جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی چاہتے ہیں کہ آپ کو دم دیتے ہوئے تری جو ہے وہ بہت سلو پروسس ہو جاتا ہے تو آپ اس سے پہلے ہی جب آپ آٹا ڈالتے ہیں تو اس سے پہلے تری نکال لیں اور سرف کرتے ہوئے وہ استعمال کریں تو امید کرتی ہوں کہ یہ رسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی رسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیار رکھیں اور ہماری رسپی فل دیکھا کریں اللہ حافظ